موسیقی یہاں پر جوہو یہ کیا کچھ جوہو دیکھنی کو مر رہا اور نہ جانے ہمارا جمہو جوہو اب کس دشا کی اور جا رہا ہے لوگوں کے گروں میں تو چوریاں ہونے کی خبریں تو آپ نے سنی ہوگی لیکن اب حالات اس طرح سے بن چکے ہیں کہ اب مندروں میں بھی جوہوو ڈاکے ڈالے جا رہے ہیں لیکن حیرانگی کی بات ہے کہ آخر کر پولیس کیا کر رہی ہے ایک مندر کے اندر چوری کی واردات پیش آنا ایک کافی زدہ آسوسناک ہے جناب یہ کوئی مزاک نہیں ہے یہ اپنے آپ میں ایک بہت بڑی خبر ہے کہ مندر کے اندر اس طرح کی حرکت وہ بھی جمہو کے بہوفوڈ علاقے میں قائم ایک شب مندر کے اندر ایسے حرکت کا آنا کسی بھی قیمت پر برداشت نہیں کیا جا سکتا جتنا ہو سکے ویڈیو کو شیئر کریں آپ کا ایک شیئر جوہو جناب پولیس کی آنکھیں کھلوا سکتا ہے لوگوں کے گھروں میں لگاتار چوریاں دیکھنے کو ملتے ہیں باغی بہو علاقے کی بات کریں تو وہاں پر کئی بار آپ نے سنا ہوگا کہ آج وہاں پر چوری ہوگی آج وہاں پر چوری ہوگی آج گورکہ نگر میں جوہو لوگوں نے چور کو دیکھا لیکن اب جمہو کے بہوفوڈ کے ہی جنہیں کہ باغی بہو تھانے کے اندر جو ایریا آتا ہے بہوفوڈ جو نیو جی ڈی اے کلونی ہے یہاں پر قائم ایک شیب مندر ہے اور یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں تمام لوگ جو کی لوگوں کے آستہ جو ہوا اس مندر کے ساتھ یہاں پر جڑی ہوئی ہے لیکن بدماشوں نے جو ہوا اب مندروں کو اپنا نشانہ بنایا ہے جنہیں کہ چوروں نے اب جمہو شہر میں مندروں کو اپنا نشانہ بنانا شروع کر دیا ہے اور جس کا پہلا نتیجہ جمہو میں یہاں پر سامنے آگیا ہے فیلال یہاں کے جو لوگ سلوگ ہیں ان میں اس سمیں جہاں وہ ڈر کا محول ہے سیسی ڈیوی فوٹیز سامنے آ چکے ہیں سب سے پہلے اس چور کو پہچانے کی کوشش کریں کہ آخر کر کون یہ چور ہے جو کی موں پر منکی کے پہن کر جہاں وہ یہاں پر مندر میں ڈاککہ ڈال کر فرار ہو گیا ہے اور مندر کے اندر رکھے گے جتنے بھی پیسے تھے وہ لے کر فرار ہو گیا ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کس طرح سے سیسی ڈیوی فوٹیز جو سامنے آئی ہیں کہ کس طرح سے جو ہوا یہاں پر چور جو ہوا پہنچتا ہے اور اس کے بعد جتنے بھی اندر پیسے تھے وہ لے کر فرار ہو جاتا ہے گور سے دیکھئے گا اس چور کو جناب اس چور کو پہچانے کی کوشش کریں کہیں ایسا نہ ہو جائے کہ اگلی بار یہ آپ کے گھر کے اندر کوئی مندر ہو یا پھر آپ کا گھر ہو یا آپ کے دکان ہو اسے جو ہوا یہ اپنا نشانہ بنائے جمہوں سے ایسے ایسے لگاتار اپنے آپ میں ایسے حران کرنے والے معاملے سامنے آ رہے ہیں جو کہ لوگوں کی پیرو تلے سے زمین کو خسکانے کا کام کر رہے ہیں اور لوگوں میں ڈر کا محول باو فوڈ کے جتنے بھی محلہ ہیں اس سمیں اپنے گھر سے باہر نکلی ہیں کہ جناب اگر مندر میں ایسے حالات ہو سکتے ہیں تو لوگ جو ہاں وہ خود کو کتنا صرف سمجھے گے جو انسان بھگوان کو نہیں بخش رہا وہ انسان کو کیا بخشے گا ان سے بات کریں گے کیا کہنا چاہیں گے کس وقت ہی چوری ہوئی ہے یہ جو رات کو چوری ہوئی ہے یہاں پہ تو اس کے لیے ہم کچھ مطلب ہونا چاہیے یہاں پہ کیسے ہوگے مندر میں چوری مندر میں چوری تو ہونی نہیں چاہیے یہاں پہ ہوتا رہتا ہے یہاں پہ آئے دن ہوتا رہتا ہے کبھی یہاں پہ نالیوں کے جنگلے اٹھا لیتے ہیں کبھی کچھ ہو جاتا ہے کبھی کچھ ہو جاتا ہے یہاں پہ یہ ہونا نہیں چاہیے یا تو ان کو پکڑا جائے اچھے طرقے سے ان کے ساتھ پوشتاج کی جائے کہ ایسا کیوں ہے اگر بھگوان نے ہاتھ پاؤں دیئے ہوا تو کمائے نا چوریے کنے والی کون سے بات ہے کون ہو سکتے ہیں کون لوگ ہو سکتے ہیں جنہوں نے ایسا کام کیا ہے اگر ہمیں مل جاتا تو وہ جاتا ایک تو ٹانک پہ کٹی دیں دری ہم نے دیکھ سکتے ہیں کہ ماتا جی کی اکھنا چاہتے ہیں یہاں کھنیاں بھائی دیکھ بال کرنے جائے دیا کوئی ادھا پر اونا جائے دا کی گئے تھے کوئی مندر کیا نہیں ہے یہ سرما لے آلے لوگیں جڑے جندر مطا تیک دے کر دیں مگر یہ ہے بھائی یہ کھانے پینے آلے نے پھر دین یہ دیکھ دین موقع تاڑی گئے تھے پہی جندر یہ کری گئے نو ان کو ساتھ ماتھے پر تا لکھیا دا نہیں کون چوہو رہا تھے کون نہیں ماتا جی کنے چیروں یہ تسے اتھر ہوں دے اسے کھتو دی جلے مڑی ہی کلو نہیں یہ پہلی باری آسا ہوں دا اویا تھا یا پہلے مڑی آسا نہ نہ دو تین باری ہوئی کی گئے اچھا دو تین باری ہوئی اس تھی کوئی پیٹرن لیں بغیرہ نہیں نیتھنا آئی دی یہاں پردان اور کھڑوٹے لینے نہیں پاتا ہے انہیں کتی دی کالباد کتی دی اندے گھنے یہاں کے پردان صاحب ہمارے ساتھ ہیں ان سے بات کریں گے پردان صاحب کیا کہنا چاہیں گے ایک مندر کے اندر ایسی حرکت کا پیش آنا کتنا یہ بڑا افسوس کی بات ہے کیا کہنا چاہیں گے آپ بھی یہاں پر پہنچے ہیں سر آپ کے مادیم سے میں آپ پورے عوام تک اور ڈپارٹمنٹ اور ہماری گورنمنٹ کے بتا دیتے ہیں کہ لوگوں کے گھر میں تو چوریاں ہوتی تھی چور آتے تھے چوریاں کریں آج کل اتنے چور گر گئے ہیں کہ وہ مندروں کو بھی نہیں بکھ رہے اس کے لیے میرے خیال میں پرشاشن کو بھی دھیان دینا چاہیے اور پولیس دپارٹمنٹ کو بھی تھوڑا سا کرنا جائے پولیس دپارٹمنٹ کرتی ہے لیکن آج فوٹیز ہے چور بھی سامنے ہے چوری کرتے کرنے کے لیے اندر گیا پھر باہر آیا فوٹیز ہم نے پولیس کو دے دی ہے اب انہی کا کام ہے نا ویریفائی کرنا کہ یہ کون سا چور ہے سٹ پہلے وہ دس بجے آیا ماتھا ٹیکا گیٹ بند کیا گیٹ کو کلوز کیا پھر چلا گیا پھر دو بندے اور آئے ان کے ساتھ اور پھر وہ یارہ بچ کے یارہ میٹ پہ فوٹیز پہ اندر گیا ہے اور بارہ بچ کے ساتھ میٹ پہ لفافہ بھر کے وہ بھاگا ہے وہ سامنے فوٹیز ہمارے پاس آئے پولیس کو دے دی ہم نے کیونکہ وہ لفافہ پکڑ کے جب بارہ بچ کے ساتھ میٹ پہ باہر گیا نا اس کا مطلب ہے ایک گھنٹہ لگایا مگر اس کو ہم لوگوں نے تو اس کو دیکھا نہیں لیکن کتہ ایک دیکھ رہا تھا جو اسے بھونک رہا تھا بات کرے تھے سبھی لوگ کی کتہ بھونک رہا ہے لیکن کسی نے اپنے بستر سے اٹھ کے آنے کی نہیں ہمت کی وہ چور اپنا کام کر کے چلا گیا اور ہم نے جب صبح دیکھا کہ ایک بزرگ وہاں پہ ماتھا ٹکنے گئے انہوں نے بولا کہ گلہ ٹوٹا ہوا ہے راڈ بیچ میں فسی ہوئی ہے چور کر گیا چوری پھر انہوں نے سب کو بتایا پھر ہم نے انفارن پولیس کو کیا جیسے آپ کو بھی پتا چلا صاحب کا کیا ہے ایسے ایریے میں نیو بوفر کلونی میں یہ چوری ہوئی ہے شیب مندر میں تو بس یہی افسوس ہے کہ آئے دن جمہوں میں یہ نہیں کہ آج مندر میں چوری ہو رہی ہے گھر میں چوری ہو رہی ہے سکوٹریاں چوری ہو رہی ہے گاڑیاں چوری ہو رہی ہے اب اس پہ لگام آم پبلک لگائے پبلک ہم ساتھ دیں گے پولیس کا لیکن ایک بات ہے یہ چور بچنے نہیں چاہیے جو بگوان کو نہیں چھوڑ رہے ہیں ان پہ سکت سکت کاروائی ہو چاہیے اور میرے کو لگتا ہے یہ اپنا ایک دن نکالنے نشہ نکالنے کے لیے یہ مندروں پہ بھی بار کر رہے ہیں لوگوں کے گھروں پہ بار کر رہے ہیں شینہ جپٹی کر رہے ہیں چینگ سکینڈ سنیکری کر رہے ہیں گاڑیوں میں لوگوں کو کہتے ہیں آؤ بزرگی جی ہم تو آپ کو لیفٹ دیتے ہیں بعد میں ان کو لوڑ لیتے ہیں ہمارے ایریے میں یہاں بھاگے وہ ریل بے ٹنڈل کے نیچے سے آج کالے ایک آٹو چلتا ہے وہ کہتا ہے کوئی بزرگی چل رہے ہیں اس کو کہتے ہیں آؤ ہم آپ کو لیفٹ دے آگے تک آپ تھک جاؤ گے انہی سے دہ دہ سزار پہ چھین کے بھاگ جاتے ہیں ایسے ایسے چین سنیکر تو سنے تھے آج کالے ایسے ایسے لٹے رہے آ رہے ہیں کہ ان کو ڈر نہیں ہے اور اتنی رات کو نشا کر کے اتنا بتمیجی اتنی فاسٹ ڈرائیویں اتنی بتمیجیوں سے نکلتے ہیں لوگ کہاں کہاں سے آتے ہیں ان پہ روگ لگنی چاہیے پولیس کو یہ دھیان دینا چاہیے کہ جس ایریے میں اگر آپ کو پتا ہے کہ راجیب نگر میں کیا ہوتا ہے جو بھی میڈیا بلاوتا راجیب نگر کو کاسیم نگر بولتا تھا ہم جس ایریے میں رہتے ہیں کاسیم نگر اس کا نام بھی پڑ گیا لیکن ہمارا نام کاسیم نگر نہیں ہے ہمارے ایریے کا نام ہے نیو بوفرٹ کلونی نیو شیخ نگر بولتا ہے تو نیو شیخ نگر نہیں بولنا ہے تو نیو بوفرٹ کلونی ہماری ریزیسٹری میں نیو بوفرٹ کلونی ہے کس رک کا کام کرنے کی ضرورت ہے تاکہ اس رک کے چوروں کو دبوچا جائے اور لوگوں میں جو افرات افریقہ مہول ہے اس سے لوگوں کو رہت ملے سر میرے خیال میں اب ہمارے جمہو کشمیر کو تیس سال پیشے جانا پڑے گا کیونکہ پہلے ہر ایریے میں چوکی دار ہوتا تھا لوگوں کے جو بچے انیوسنٹ بچے ہوتے ہیں جو اچھے لڑکے ہوتے ہیں ان کو پلیس اپنے تال میل میں رکھتی تھی اور بیٹ لگاتی تھی ایریے میں یہاں پہ زیادہ کرائیم بڑھ رہا ہونا وہاں پہ پلیس پورا نہیں کر سکتی کچھ بھی جب تک آم پبلک اس کے ساتھ نہ جھوڑے پلیس میک میں سے میری یہی گجاری شاہ ہم اپنے اس ایریے میں دس بندے لڑکے دیتے ہیں جو انیوسنٹ ہوں گے کریکٹر اوکے ہوگا ان کو ایک کارڈ ایشو کیا جائے وہ رات کو دو تین تین لڑکے رات کو اپنا پہرہ دیں گے آیا جائے حاضری ہو دو دو تین تین لڑکے میں بھی اس میں آ حاضری دوں گا میں بھی ڈیوٹی لگاؤں گا بہفورڈ کی نیو جی ڈی اے کلونی کے اندر قائم ایک شیب مندر کے اندر بہت بڑی چوری کی واردات دیکھنے کو ملی ہے اور یہ ایک ایسی انوکھی وہ ایسی حاران کرنے والی چوری کی واردات ہے کہ سب سے پہلے تو چور نے مندر میں آ کر ماتھا ٹیک کا ہے اور ماتھا ٹیکنی بات گیٹ کو بند کر رہا اور پھر دبارا جو ہوا کچھ لوگوں کو اپنے ساتھ لے کر آیا ہے لوگوں کا یہ کہنا ہے اور بعد میں اس نے اندر جتنے بھی پیسے اندر تھے وہ لے کر فرار ہو گیا پیسے کتنا ہے اندازہ لگانا بہت مشکل ہے لیکن لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ جتنا بھی دان پاتا رہا وہ پورے طریقے سے بڑا گیا تھا اور ایسے میں اس طرح کے اگر حرکتیں اس طرح کی وارداتیں اگر جمہو شہر میں دیکھنے کو ملیں گی تو کافی حیرانگی رہے گی کچھ ہی قدموں کی دوری پر باگے بہت تھانہ ہے لیکن نا جانے پھر بھی پولیس کس طرح کا کام کر رہے ہیں وہ بہتر جانتی ہوگی لیکن باگے بہت تھانے کے تھانے دار سے ہماری اپیر رہے گی کہ اگر آپ کے نالیج میں مسئلہ آیا ہے تو آپ ایک بار اس مسئلے کو پوری اس ماملے کی چوریاں دیکھنے کو ملیں گی تو عام لوگ جو ہوا خود کو کتنا سیف سمجھیں گے فیلال آپ جنتہ اپنے سجھ آپ ضرور دیں اور ویڈیو کو زیادہ سیادہ شیئر کیجئے گا تاکہ جو بھی کنسرنک پولیس آدھیکاری ہیں ان تک یہ ویڈیو پہنچ سکے اور ان کی آنکھیں کھول سکے کمراپرس نبیشیق کے ساتھ نرندر سن تھاکر جموں